بیٹھ جاتا ہے میں اس دوران آپ سے بات کرنے لگا اور میں نے دیکھا آپ خوف محسوس کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دیر کے بعد اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھے رہے یہاں تک یہ عورت کے بچے وہ عورت کے بچے ہستے ہستے باہر کھلنے لگے آپ نے مجھ سے مخاطب مخاطب ہو کر فرمایا اے اسلام تجھے پتا ہے کہ میں اس عورت کے مکان کے باہر کیوں بیٹھا تھا میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا میں نے جب پہلے یہ بچوں کو دیکھا جو رو رہے تھے تو میں نے نیت کی میرے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاؤں گا میں خود بناؤں گا آپ نے خود نے آٹا گوندہ آگ لگائے اور آگ کو اپنے مو سے ہوا دینے لگے ہوا دیتے دیتے جہاری جو ہے مٹی میں مل گئی اور پھر کھانا تیار کیا بچوں کو کھلایا آپ نے فرمایا اور ایک میں نے نیت کی تھی کہ بچے کو میرے ہاتھ سے کھانا کھلاوں گا کھانے کے بعد بچے جب تک کہ ہستے ہستے میں اسے نہ دیکھ لوں گا میں مکان سے باہر نہیں جاؤں میں ان کے مکان کے پاس ہی بیٹھا رہا ہوں گا جب تک کہ میں ان بچوں کو ہستہ نہ دیکھ لوں گا اور جیسے بچے باہر آئے ہستے کھرنے لگے حضرت اسلام فرماتے ہیں میں بھی اسے دیکھ کر ہونے لگا اور حضرت عمر فاروق عزیلہ ہوتا رہا پھر ہونے لگے یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں خلیفہ یہ ہوتے ہیں اپنی سرکار چلانے والے سبحانہ اللہ حضرت اسلام فرماتے ہیں کہ ایک مطبع فاروق عزیلہ ہوتا رہا نے بازار گیا بازار میں ایک جوان عورت سے سیدہ عمر فاروق عزیلہ ہوتا رہا سے ملی اس نے آپ کو مخادی کر دی ہوئے فرمایا عمر المومینی میرا شوہر وفات پا چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے خدا کی قسم مجھے ان کے لیے بکری کے پائے تک پکانے میں محصر نہیں تھا یعنی میرے پاس کچھ نہیں تھا اور چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے کوئی کھیتی باری کوئی زمین کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی جانور بھی نہیں جو دودھ دے اور مجھے خوف ہے کہیں اس کہت کا شکار نہ ہو جاؤں اور میں حفاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ من حیما گفاری کی بیٹی ہوں میرے باگ سلے ہودے میاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عورت سے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے قریب کا ہی نصب نکلا اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اوٹ پر دو بڑے بڑے ٹھیلے خانے سے بھرے اور ان کے بیچ میں سامان کپڑا اور ساری چیز ضرورت کی رکھی اور اس عورت کے جانب اے اور اوٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور فرمایا اسے لے لو اور اسے کھیج کر جاؤ یہاں تک کہ اللہ باگ اس مال میں تمہیں برکت عطا فرما دے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ غصانِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدم خنہ حضرت محمد بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے دو چادری آئے لوگوں نے وہ چادری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دی آپ وہ چادرے پہن کر ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھی ہوئے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے آپ نے اس دوران دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر سے نکلے اور ان کے کندھوں پر اس وقت کچھ نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لوگوں نے آپ سے رونی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے اس بات پر رون آ رہا ہے کہ میرے پاس دو چادرے ہیں جبکہ حسنین قریمین کے پاس ایک بھی چادر نہیں میرے پاس جو چادرے ہیں وہ ان کے لیے بڑی ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن خط لکھا اور چادرے حسنین قریمین کے لیے مہوائے جب دونوں چادرے آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے خود حسنین قریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں وہ دونوں چادرے پہنا دی سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں و مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے ایمان کی قوت دے عشق رسول دے خوفِ الٰہی دے اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی زیادہ نہیں تو تھوڑی ہدایت دے اسی کی وجہ سے ہم ہمارا ایمان اسلام عقیدہ محبت مضبوط فرمائے اور اس حالات میں ہم اچھے سے جی سکیں اور جینا بھی ایمانی ہو عشقی ہو خوفِ الٰہی والا ہو لوگوں کو کام آئے ایسا جینا اور زندگی ہو آپ اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں سیرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنت کی کوئی چیز ایک دوسرے کے مشاہبہ ملتی جلتی نہیں ہوگی جنت کی نعمتِ دنیا کے مشاہبہ یعنی ملتی جلتی نہیں ہوگی دیکھنے میں پہلے جیسی لذت میں نہیں ہوگی فرستِ جنتی کو سلام کریں گے فرستِ اجازت لے کر اپنی جنت میں داخل ہوں گے خوشِ الہان مین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شیمہ ہوگا حسین و دلکش آواز میں حضرت دعود علیہ السلام کی حمد سرائی سنیں گے لڑکیوں کی آواز میں ترانہِ حمد یعنی اللہ کی حمد سنا ہوگی